بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں خورم گردیزی آپ سب کو پروگرام سے زندگی میں پھر خوش آمدید کہتا ہوں جناب پروگرام سے زندگی جہاں پر ہم صحت کی بات کرتے ہیں بیماریوں کے بچاؤ کے سلسلے میں بات کرتے ہیں بیماریوں کے منیجمنٹ کے سلسلے میں بات کرتے ہیں اور پاکستان کے ماہر ہیلتھ پروفیشنل ڈاکٹرز کو ہم اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں تاکہ ایک صحیح انفرمیشن آپ لوگوں تک پہنچائی جا سکے جناب جو ہیرنگ پرابلمز ہوتے ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں کیوں ہوتے ہیں کتنی اہمیت کے حامل ہیں کیسے اس کو پھر منیج کیا جائے ٹریٹمنٹ آپشنز موجود ہیں نہیں موجود اسی پرپنس کے لئے ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے ڈاکٹر سید سجاد احمد کو ڈاکٹر ساب کنسلٹن آڈیولوجسٹ ہیں شیفہ انٹرنیشنل ہسپٹل اسلامباد میں ڈاکٹر ساب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر ساب سے اس موضوع پر ہماری گفتگو رہے گی بتاتا چلوں کہ صحیح زندگی کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے اس کو لائک کریں فالو کریں تاکہ آپ جان سکیں کہ ہمارے پروگرام میں کس دن کے اس ڈاکٹر نے کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے ہم لوگ چلیں گے ڈاکٹر ساب کی طرف گفتگو کا آغاز کریں گے سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر ساب کے طور پر والاکم اسلام جی ڈاکٹر ساب تینکیو ویری مچ آپ نے ٹائم نکالا اتنی امپورٹن ڈے کے سلسلے میں ڈاکٹر ساب ورلڈ ہیرنگ ڈے پہلے تو ہم تھوڑی سی اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا آہداف ہیں اس پار جو ورلڈ ہیرنگ ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور کیا فیوچر پلاننگز ہیں آپ لوگ کی سلسلے میں پلیز ورلڈ ہیرنگ ڈے ایکشلی ڈاوی ایشو نے سٹارٹ کیا ہے اچھا ٹھیک ہے جب انہوں نے ریالائز کیا کہ it's an important part of our health جیسے vision ہوتی ہے it's the hearing hair taste smell sensations جو ہیں ٹھیک ہے تو یہ established ہو اور پھر ہر سال اس کی theme change ہوتی گئی اس سال کی theme ہے کہ ear and hearing care یہ اس کا main theme ہے کہ اس سال ہم نے بیماریوں کان کی بیماریوں اور سننے کی جو طاقت ہے قوت اسمات جو ہے ہماری جو کم ہو جاتی ہے اس پہ بات کی جائے لوگوں میں awareness کریے جائے تاکہ ہمارے لوگوں کو پتا چلے کہ کن کن چیزوں سے آپ کی hearing خراب ہو سکتی ہے کیسے آپ prevent کر سکتے ہیں hearing loss کو ٹھیک ہے کیونکہ اگر ایک دفع hearing loss ہو جائے اور وہ sensory neural ہو تو it's a kind of one way thing اچھا کہ پھر وہ reverse نہیں ہوتا اچھا sensory neural hearing loss اچھا but otherwise most of the time reverse نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور hearing کے بارے میں جتنی awareness کریے جائے وہ بہت اہم ہے اس ساتھ ٹھیک ہے صحیح ہے ہم لوگ اپنے طور پہ camps کریں گے اور at the same time ہم کرتے بھی ہیں hearing awareness create کرنے کے لئے میں I used to be in Canada and I just moved to Shifah International Hospital اور پہلے پیچھے میں پاکستان ہوتا تھا تو میں free hearing camps کرتا تھا just to establish this awareness ٹھیک ہے یعنی health awareness education لوگوں میں health education جو ہے بڑھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے hearing diseases جو ہیں پاکستان میں سی in general اگر ہم لیں تو most likely جو studies شو کرتی ہیں most likely 7% of our senior population has some degree of hearing loss اچھا یہاں تک بچوں کا اس تعلق ہے تو اگر ہم international statistics لیں تو اس کا مقابلہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اگر western world میں ایک بچہ ہزار بچوں میں سے جو پیدا ہوتے ہیں ایک بچے کو اگر hearing loss ہے which is big ratio اور ہوتا اس لیے ہے کہ یہ کچھ کچھ نگداشت کے مسائل ہوتے ہیں کچھ پیدایش کے مسائل ہیں کچھ بیماریاں ہیں جو early age میں ہو جاتی ہیں کچھ mothers کی issues آ جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ان میں سے کافی چیزیں preventable ہیں 50% of the hearing loss is preventable اگر awareness ہو پتا ہو and treatable on بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں خورم گردیزی آپ سب کو پروگرام صحیح زندگی میں ایک بہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں جناب پروگرام صحیح زندگی جہاں پر ہم صحت کی بات کرتے ہیں بیماریوں کے بچاؤ کے سلسلے میں بات کرتے ہیں بیماریوں کے منیجمنٹ کے سلسلے میں بات کرتے ہیں اور پاکستان کے ماہر ہیلتھ پروفیشنل ڈاکٹرز کو ہم اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں تاکہ ایک صحیح information آپ لوگوں تک پہنچائی جا سکے جناب آج جو ہے world hearing day ہے یعنی سماعت کا عالمی دن دنیا میں منایا جا رہا ہے اور ہم بھی اسی سلسلے میں آج پروگرام میں بات کریں گے کہ جناب جو hearing problems ہوتے ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں کیوں ہوتے ہیں کتنی اہمیت کے حامل ہیں کیسے اس کو پھر manage کیا جائے treatment options موجود ہیں نہیں موجود اسی purpose کے لیے ہم نے پروگرام میں دعوت دیئے ڈاکٹر سید سجاد احمد کو ڈاکٹرز کہ ہمارے پروگرام میں کس دن کے اس ڈاکٹر نے کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے ہم لوگ چلیں گے ڈاکٹرز صاحب کی طرف گفتگو کا آغاز کریں گے سلام ورز کتا ہوں ڈاکٹرز سلام جی آپ نے ٹائم نکالا اتنی important day کے سلسلے میں ورلڈ hearing day پہلے تو ہم تھوڑی سی اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا آہداف ہیں اس پار جو world hearing day celebrate کیا جا رہا ہے اور کیا future plannings ہیں آپ لوگ کی سلسل میں please world hearing day actually wso نے start کیا ہے it started off in 2007 جب انہوں نے realized کیا کہ it's an important part of our health یہ establish اور پھر ہر سال اس کی theme change ہوتی گئی اس سال کی theme ہے کہ hear and hearing care یہ اس کا main theme ہے کہ اس سال ہم نے بیماریوں کان کی بیماریوں اور سننے کی طاقت ہے قوت اسمات جو کم ہو جاتی ہے اس پہ بات کی جائے لوگوں میں awareness کریے جائے تاکہ ہمارے لوگوں کو پتا چلے کن کن چیزوں سے آپ کی hearing خراب ہو سکتی ہے کیسے آپ prevent کر سکتے hearing loss کو اگر ایک دفعہ hearing loss ہو جائے اور sensorineural ہو تو ایک ایک way thing پھر وہ reverse نہیں ہوتا sensorineural hearing loss اچھو بر اثر وائز most of the time reverse نہیں ہوتا اور hearing کے بارے میں جتنی awareness کری جائے وہ بہت اہم ہے اس سال ہم لوگ اپنے طور پہ camps کریں گے اور at the same time ہم کرتے بھی ہیں hearing awareness create کرنے کے لئے میں آئی آئی جس موڈ شیفہ انٹرنیشل hospital اور پہلے بھی جب میں پاکستان آتا تھا تو میں free hearing camps کرتا تھا just to establish this awareness ڈھیک ہے یعنی health awareness education لوگوں میں health education میں بڑھائی ٹھیک ہے صحیح کتنا common ہے آپ کے خیال hearing disorders hearing diseases جو ہیں پاکستان میں جنرل اگر ہم لیں تو most likely جو studies show کرتی ہیں most likely 7% of our senior population has some degree of hearing loss یہاں تک بچوں کا اس تعلق ہے تو اگر ہم international statistics لیں تو اس کا مقابلہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اگر western world میں ایک بچہ ہزار بچوں میں سے جو پیدا ہوتے ہیں ایک بچے کو hearing loss ہے تو ہمارے ہاں 1.6 ہے which is big ratio اور ہوتا اس لئے ہے کہ کچھ نگداشت کے مسائل ہوتے ہیں کچھ پیدایش کے مسائل ہیں کچھ بیماریاں ہیں جو early age میں ہو جاتی ہیں کچھ mothers کی issues آ جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ان میں سے کافی چیزیں preventable ہیں 50% of the hearing loss is preventable اگر awareness ہو پتا اور treatable also باقی 50% جو ہے وہ hereditary ہے genetic factors ہیں کوئی autotoxic medications ہیں جو ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں جس سے آپ کی hearing پہ افیکٹ پڑتا ہے پر دوائیاں اس لئے ضروری ہوتی ہیں کہ آپ risk versus benefit کو formula use کرتے ہو کہ life زیادہ important ہے hearing but otherwise اگر احتیاط کی جائے تو یہ چیزوں سے بچا بھی جا سکتا ہے اور جو doctors prescribe کرتے ہیں dentists they are very aware of this thing خاص کر ہم جب malignancies ہوتی ہیں جس میں autotoxic medications دیتے ہیں اس میں hearing loss آئی ہی جاتا ہے اور اگر آپ کچھ نہ بھی کریں تو aging کے ساتھ hearing loss ہم جب کان کی بات کرتے ہیں آپ نے مخلف senses کی بات کی آنکھیں ہیں ناک ہے taste ہے taste بہت important ہے ہم ساؤت ایشن کنٹریز میں تو فورا ہمیں پتا چل جاتا ہے جی کوویڈ کی سلسلے میں لوگوں نے بات کی تیس سلسلے چلی جاتی ہے تو ہم بڑے پرشان ہو جاتے تھے eyes is very important ناک کا بھی ظاہری بات سامنے ہے کان ہم چابی سے لے پینسل سے لے سب کچھ استعمال کرتے ہیں خانش کرنے کے لیے صاف کرنے کے لیے معذرت کے ساتھ کیوں اتنا میں اس طرح کہوں گا ایک بڑا دیوریبل اور ہارڈ کور قسم کا آرگن ہے کچھ بھی بیچارے کو نہیں ہوتا ایسا ہی ہے یا ہم خراب کرتے رہتے ہیں وقت انفرکت ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا اصل میں جی جی ایک تو ایرنس نہیں ہے ہمیں یہ ایک common belief اور common practice بھی ہے ہماری سی 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 سائیٹی میں کہ بچے کان پاکستان میں actually I'm very pleased کہ اب میں جب آیا ہوں I've been abroad for 20 years now بیچ میں آتا جاتا رہتا تھا ہر سال تو I figured out کہ کافی colleges کھل گئے ہیں جو بیچار پروگرام آڈیولوجی کا کروا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تامیر ملت یونیورسی میں بی ایس آڈیولوجی کا پروگرام ہے آچھا زیادہ اور اس کے لابہ کافی شہروں میں کافی یونیورسی نے اس کو پکپ کر لیا ہے ٹھیک ہے it was a demand also and I think it's just the right step taken by the different provincial governments to get آڈیولوجی on board بلکس ہے بڑھا اچھا صحیح تو ڈاکٹر کے لیے بھی کوئی ایسی specialization جیسے ہوتی ہے جیسے مس doctors کتے وہ بھی کوئی چیز ہے یہاں پہ ایک چیز start ہوئی ہے پیشلے چند سالوں میں یہ ہے کہ کچھ ڈاکٹر نے MFIL کرنا شروع ہے master of philosophy یہ بھی یونیورسٹی is offer کر رہی ہے ریسرچ بیسٹ ہے اور ڈیفرنس نہیں ہے بکوز treatment involved besides medical rehabilitation کی ضرورت پرتی ہے ڈیوائس کو پروگرام کرنا پرتا ہے اس میں کافی physics بھی involved ہوتی ہے ٹھیک ہے صحیح سب اچھا ڈاکٹر سب تھوڑا سی یہ بھی بتاتی کہ ماظرہ کے سار میں audiology کی فیل کے زیادہ question اس لیے پوچھنا کہ مجھے خود بھی اتنا علم نہیں ہے کہ audiology اور جیسے آپ consultant audiologist ہیں تو لوگوں کو کس طرح کے problems ہوں گے تو people should seek for a consultant audiologist دیکھیں جی problems very straight forward it's all about hearing کہ اگر آپ کو سنائی نہیں دے رہا اگر آپ کچھ چکر آرہے ہیں اور آپ کان میں شور کے آوازیں آرہی ہیں جس کو tinnitus کہتے ہیں تو these are the areas جہاں پہ آپ سوچتے ہیں جب بچہ تھوڑ سا آج کل تو facilities available ہیں کہ آپ بچے کو first week of birth میں suspect کر لیں یا diagnose کر لیں کہ is likely to have a hearing loss based on his family history or genetic history اور اس کے بعد جب بچہ کچھ مہینوں کا ہونے لگتا ہے تو جو mothers ہوتی ہیں parents ہوتے ہیں grandparents ہوتے ہیں they know کہ بچے جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے کیا responses تھے تو بچہ جب نہیں بولتا یا نہیں ساؤنڈز کو ریاکٹ کرتا تو نیشلی وہ کیوریس grandkids تو اس سے کہ بھئی ایسے نہیں سنتا تو once you hear this suspicion or whence you feel as a parent کہ سنائی نہیں دے رہا تو that's the time کہ آپ اس کو لے جائیں اپنے pediatrician کو دکھائیں pediatricians آپ کو بھیج دیں گے audiology میں refer کر دیں گے اور جہاں پہ بھی facilities موجود ہیں professionals can see you assess you objective tests جس بچے کو sedate کرنا پڑتا ہے and you can still get a now good doctor مزید بات کریں گے چھوٹ سوٹ سوٹ سجاد احمد کی doctor consultor audiologist شفہ انٹرنیش hospital میں ختمات انجام دے رہے بڑی important information doctor آپ نے audiology کی فیلڈ ہے اس کے بارے میں بتائی ہماری کان کی کتنی اہمیت ہے ہیرنگ کی کتنی اہمیت ہے world hearing day بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں خورم گردی آپ سب چین ناظرین پروگرام پھر آپ خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر سید سجاد احمد ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر کنسٹر audiologist شفہ انٹرنیش hospital میں ہوتے ہیں ڈاکٹر سب ہماری بات چل رہی ہے world hearing day کے سلسلے میں اور اس کے ساتھ ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں بات کی کہ کیا aims ہیں کیا objectives ہیں ابھی ہم لوگ ڈاکٹر ساب کے ساتھ بات کریں گے کہ کیا وجہوہات ہم دیکھتے ہیں hearing problems کی اور اس میں کیا منیج کیا جاتا ہے تمام چیزیں ڈاکٹر ساب اب بچوں کی بات کرتے پروگرام کے ٹیسٹ کرتے ہیں یا نہیں اگر کوئی یہاں پہ پاکستان میں نہیں ہے سم سیلیکٹ ہسپیٹلز میں ہے کہ یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے پر چونکہ تھوڑا سا ایکسپینسیو ٹیسٹ ہے اور کچھ ریالیزیشن بھی زیادہ نہیں تھی اس لئے پہلے ایمپلیمنٹ نہیں ہوا لیکن اب ہسپیٹلز میں موجود ہے جو پریمیر ہسپیٹلز ہیں اس میں موجود ہے اچھا اور آپ کو زیادہ لوگ چاہیے زیادہ ٹیسٹ ہونے چاہیے تاکہ جو بچے ڈسچارج ہوتے ہیں فرسٹ ویک میں ایت تیم ڈسچارج تیسٹ ڈن ٹھیک ہے یعنی آپ کے خیال میں کہ ہیرنگ جو ٹیسٹ ہے وہ ان تمام جو ٹیسٹ جو کروائے جاتے ہیں کوئی امپورٹنٹ جو ٹیسٹ ہیں ان میں سے ایک ہونا چاہیے ہونا چاہیے نیو بارن ہیرنگ سکریننگ شوڈ بی بی شک اس کو کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے آپ اس کی سکریننگ کر لیں اگر سکریننگ بعد میں اگر زیادہ سویر ہو گیا یہ جینیٹکل بھی چلتے ہیں پرابلم ہمارے 50% آف ہیرنگ لاؤس ہیر اچھا فیملی میں چل رہی ایک چیز فیملی میں کسی ایک جنریشن میں تھی ایک ایک خروم وائی خروم کا چکر ہے اس طرح سے ٹرانس ہوتی ہے اور جو ہم ہاری میریجز ہیں کنسیگونیس ہیں اگر ایک طرف چل رہا ہے تو دوسری طرف بھی چل رہا ہے پھر تو وہ ایک تی سیم ٹائم یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ماں باب دونوں ہیرنگ ایمپیرد ہیں تو ان کے بچے بھی ہیرنگ ایمپیرد ہیں یہ ضروری نہیں ہے اچھا ٹھیک لیکن یہ ضرور ہے کہ ایسا ہوتا ہے 50% ہوتا ہی جنیٹک ہے اور باقی 50% ہے وہ آپ کے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں لاؤڈ نوائز ہیں میڈکیشن ہیں علیس ہیں وائرل علیس ہیں ہائی گریٹ فیور ہیں جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو یہ انر یر کو افیکٹ کرتے ہیں بہت خود تو آئیڈیا شاید نہیں ہو رہا ہوتا یا پتا نہیں چل رہا ہوتا کیر نہیں ہم لوگ کرتے تو آپ کے خیال میں تمام لوگ کیونکہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا نظر کا آئیڈیا ہو جاتا ہے سنائی کا اتنا آئیڈیا نہیں تو کیا جیسے دینٹس کہتے ہیں ہر مسئلہ ہوتا ہم فورا چشمہ لگاتے اور دیکھنا شروع کر دیتے ہیں پرشانی بھی ہو جاتی ہے پرشانی جاتی ہے چونکہ ویزیبل ڈیسیبیلٹی نہیں ہے اور ہمارے ہاں کچھ تھوڑا سا انصر ہے سٹیگمہ کا کہ کسی کو مجھے سنائی نہیں دے رہا تو لوگ کہیں گے اور اتنے بڑے ہوگئے کوئی سنائی نہیں دے رہا جی بالکل لاتے گے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اس لیے لوگ خود بھی ایکس پریس نہیں کرتے یہ ہوتا تب ہے جب آپ کے بچے آپ کی فیملی بتانا شروع کرتی ہے کہ آپ بار بار کوئی بات پوچھ رہے روٹین اور جو بھی ہیں والدین ہیں سینئر ہیں ان کو جب آپ بات کرتے ہیں پیچھے لوگ بات کر رہے ہوں تو بیک رویز میں سنائی نہیں دے رہا اور باتیں ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں ان کے لیے وہ خود انچا بولنے شروع ہو گئے ہیں اگر آپ کو ان چار چیزوں میں اگر بیس لائن تاکہ آئندہ سالوں میں آپ اسے کمپیئر کر سکے اور ان کو بھی کچھ مشورہ دیا جا سکے کہ آپ کیا کریں اور ایک حل ہی جب ایسا ہو جائے تو جو گھر والے ہیں اور فیملی فرنڈز کے لیے ضروری ہے کہ ایسے افراد سے وہ فیس ٹو فیس بات کریں کیونکہ ہم لوگ ہیئرنگ میں لیسننگ میں لیپ ریڈنگ کا بھی عمل دخل ہے ہم لوگ لیپ ریڈنگ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک عمل آ جاتا ہے بیچ میں اور خاص کر جب عمر کے خاصی سے پہنچتے ہیں جو کہ ہم کہیں کہ سکسٹی کی دہائی میں ایسے ہو جاتے ہیں تو ان کی ہیئرنگ پاور وہ نہیں ہوتی اسی طرح برین کو انفرمیشن نہیں ملتی جب برین کو انفرمیشن نہیں ملتی تو لوگ مس انٹرپرٹ کرنا شروع ہوتے ہیں باتیں اگر آپ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں ایک ہی لوگوں سے مر رہے ہیں پچھلے چالیس سال سے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں آدھی بات کیا تھی اور آدھی بات کیا ہوگی آئیڈیا ہو جاتا ہے پر ہیرنگ لاؤس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ بات انہوں نے یہ کی ہے یا تو آپ شرعن کے مارے چھپ ہو جاتے ہیں یا اگر آپ بہت اگرسیو ہیں تو پوچھ بھی لیتے ہیں کہ بھی ریپیٹ کریں کیا بات کی اور کئی دفعہ اس خامشی میں مس کمیونکیشن بھی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو سیکنڈ ایلیمنٹ ہے اور لیش ہیرنگ لاؤس کا کہ دیمنشیا انسان کا جب سیٹ اپ ہوتا ہے جب برین سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کا میمیری لاؤس ہو جاتا ہے اگر آپ کا برین سرٹن ساونڈ کو نہیں سنتا اور پیریڈ ٹائم برین فرگیٹ ساونڈ پہچان نہیں رہا پہچان رہی ہے تو بھول جاتا ہے اس کی میمیری سے نکل جاتی ہیں ساونڈ انلیس کہ آپ نے کوئی طریقہ کر لیا ہو کہ آپ نے کوئی دیوائس لگا لیا ہو کوئی سلیشن نکال لیا ہو کوئی کنڈیشن ہے اس کو ٹریٹ کر لیا ہو ضروری نہیں ہے کہ ہر ہیرنگ لاؤس کے لیے آپ کو کوئی دیوائس لگانے کی ضرورت ہے ہر ہیرنگ لاؤس کے لیے آپ کو صرف ایک سٹیپ لینا ہے کہ اپنی ہیرنگ اسیسمنٹ کروالیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو بھی پتا ہو آپ کہاں ہیں اور ڈاکٹر کو بھی پتا ہو اور اس کو فالو تھر کر سکیں اگر آپ نہیں کریں گے اگنور کرتے رہیں گے تو تو کچھ لوگ شرم کے مارے عزت کے مارے آپ سے کہیں گے نہیں اور چیزیں خراب ہوتی جائیں گے دپریشن سیلف آیسولیشن ڈیمنشیا ان سب کاغنیٹیو ڈیسورڈرز جتنے ہیں اس میں یہ کانٹریبور کرتا ہے ہیرنگ لاؤس بلکل ظاہری بات ہے کہ ڈائریکٹ اس کا ایفیکٹ ہے سب آتے ہیں آپ جو مین کومن ریزنز آپ لوگوں کو دیکھنے میں ملتے ہیں ہیرنگ ڈیسورڈرز کے بیچھے بیسیکلی تو آپ کو ہیرنگ لاؤس ہو جاتا ہے اگر آپ ایکیوٹ میریکل کنڈیشن جس میں آپ کے کانٹ سے پی پا رہی ہے کپردے میں سراخ ہے انفیکشن ہیں تو یہ اگر آپ کو فلو بھی ہوا ہے تو ہیرنگ لاؤس ہو سکتا ہے آجاب بر اس ہیرنگ لاؤس تریٹ بل مسئلہ آوٹر اور میڈل یر تک ہے وہ ٹریٹ بل ہے میڈیکل بھی اور سرجی بھی اس سے بیانڈ جو ہے وہ ٹریٹ بل ایس ایچ نہیں ہے پر اس کی ری ہیبلیٹیشن ہو سکتی ہے انفیکشن وغیرہ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹریٹ ہو جاتے ہیں یا سرجی ہو جاتی ہے پر اگر آپ کو وائرل فیور ہوا ہے ٹریفویڈ ہوا ہے میننجائیٹس ہوا ہے یا آپ کو لاؤڈ نوائز ایکسپوزیر ہوا ہے کہیں پہ ایکسپوزیر ہوا پاس کھڑے تھے اور ہو گیا ہے تو بائی ان لاج پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا انر یر ڈیمیج ہو جاتا ہے جب انر یر ڈیمیج ہوتا ہے اس کے ہیر سرز ڈیمیج ہوتے ہیں تو پھر وہ ریکوور نہیں ہوتے ایک تو فٹیغ ہونے کی ایک وجہ ہوتی ہے آپ راک کانسٹ میں جائیں لاؤڈ میوزک سنیں باہر نکلیں تو تھوڑی دیر کے لئے کان بند ہوتا ہے بلکل ایسی ہے پر اللہ تعالی نے ایک میکینیزم رکھا ہوا ہے کہ وہ فٹیغ ختم ہو جاتا ہے سب بیک ٹو نورمل ہو جاتا کیونکہ وہ دورمیٹ ہو جاتے ہیں پھر ایکٹیو ہو جاتے ہیں پر یہ لاؤڈ نوز کا جو ایکسپویجر ہے اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے مزدور جو سڑکوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں آج بیسکلی ہر ڈیویلپ کنٹری میں ورک مینز کمپسیشن ہوتی ہے ورک مینز کوئی ریالیزیشن ہوتی ہے ویرنس کی جاتی ہے کہ لوگ اپنی فیکٹری کے ملازمی ان کی بقاعدہ ہیرنگ اسیسمنٹ کرواتا رہا کریں سالانہ طور پر کہ کسی کو نوائز ایکسپوزر سے ڈیمیج تو نہیں ہو رہا اگر ہو رہا ہے تو سیفٹی پریکوشن بھی ہونی چاہیے ان کو یئر مفز دیں ان کو یئر پلگ دیں ہمارے عام مزہور کو تو اس کا احساس نہیں اس کے لیے رسک اور اس کے علاوہ رسک جتنا بھی ہے باقی وہ لیتا رہے شور میں یہ چیز ہے مزید بات کریں کہ دوکٹس اپنی کی قوزز پہ ہی آپ بات کر رہے ہیں پرگوام میں جی ناظرین آپ گفت سننے دوکٹر سیید سجاد احمد کی دوکٹس کنسلٹنٹ آڈیولوج جس ہیں دوکٹس بات کر رہے ہیں ہماری ہیرنگ ڈیس آڈرز جو ہوتے ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں اس پہ بات جل رہی ہے یہاں پر چھوڑا وقت لیں گے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مارس ساتھ رہے جی ناظرین پروگرام پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر سیید سجاد احمد ہمارس سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر کنسلٹ آڈیولوج جس ہیں شفائی انٹرنیشن ہسپٹل میں ڈاکٹر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر ساب سے ہماری تفصیلی گفتکور چل رہی ہے سماعت کے مختلف مسائل جو ہوتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں اس پہ بھی ڈاکٹر ساب نے بات کی اور causes ہی پہ بات کرے تھے اسی کی طرف آگے مرتے ہیں ڈاکٹر ساب اور کوئی causes ہیں ان کو اشارہ کرنا چاہیں میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ جب ہم causes کے ساتھ جب ہم solutions پہ جاتے ہیں تو ایک بڑی common سی بات ہے کہ ہم سوچتے ہیں ہمیں نظر نہیں آرہا ہم گئے ہم نینک لگائی ہر چیز برائٹ ہو گئی آپ سب کچھ دکھائی دے رہا بلکل first class twist ہو گئی glasses صحیح hearing is something different vision میں یہ ہوتا ہے ہمارا فوکس نہیں ہوتا تو ہم لینز لگا لیتے ہیں ہمارے آئیز فوکس کرنی شروع ہو جاتے ہیں لیکن majority of the cases میں ہمارا ریٹنا ٹھیک ہوتا ہے جس پہ image بنتا ہے اور brain confirmation ملتا ہے جو mean چیز ہے وہ ٹھیک ہے پر hearing میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا outer اور middle ear ٹھیک ہے لیکن inner ear کو damage ہو گیا ہے تو وہ خراب ہے جو sound اس تک پہنچتی ہے وہ پوری نہیں پہنچتی ٹھیک ہے اس لیے اگر quality sound نہیں جائے گی تو brain کو sound نہیں جائے گی تو ہم try جو solutions ہیں ہوتا ہے کہ آپ جو reserved hearing ہے اس کو ملٹیپلائے کرنے کوشش کرتے ہو you use amplification devices ٹھیک ہے تو یہ ایسی چیز ہے which takes time it's not a solution کہ آپ نے آج hearing لگائی اور کل آپ کو ساری دنیا سنائی دینی شکریہ بلکو ٹھیک even with a hearing aid جو hearing impaired ہوتے ہیں they have to focus themselves on people face to face conversations ہونی شاہی یہ بڑا important ہے بلکو صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک سب کیا hearing ہے اس کا impact دیکھتے ہیں آپ لوگ hearing loss ہو گیا ہے کچھ disorders چل رہے ہیں تو ہماری quality of life پہ کیا impact آپ لوگ دیکھتے ہیں جنرل لائف میں تکھیں there are two types of people ایک وہ ہیں جو ہر حالات میں گزارت کر لیتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو withdraw ہو جاتے ہیں خاص کر families میں اگر بزرگ ہیں ان کو سنائی نہیں دے رہا اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم بار بار کیا کہیں لوگوں کو ریپیٹ کرو یا اچھا بولو تو they go into self isolation that itself leads to depression or that it leads to other problems especially of the age too active life میں youth میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی stigma سمجھا جاتا ہے اگر کسی نے کوئی herring aid پہنی ہو پہنی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی نہیں اچھا نہیں لگتا اور تو وہ کے معاشرہ کیونکہ ہماری society ابھی درک کس لیول پہ گروہ نہیں کی ہے کہ اس کو accept کریں کہ herring loss is a definite entity اور یہ کسی انسان کا قصور نہیں ہے یہ ایک disease ہے اور disease کے side effects ہیں medicines کے تو لوگوں چاہیے کہ جب بھی ایسا ایساس ہو تو فورا approach کریں audiologist کو approach کریں اپنے physicians کو family physicians کو ENTs کو ہیں ہمارے پاس problems کے first line of treatment تو یہ ہے کہ simple as that اگر آپ کو سنان نہیں دیتا کسی اپنے physician کو دکھائیں ہو سکتا ہے آپ کے کان میں اتنی wax بھر گئی ہو امٹ اکت ہو گئی اس نے totally sound block گئی that is the simplest reason اس کے بعد یہ ہے کہ اگر infections ہیں form bodies ہیں یا آپ کان سے پی پا رہی ہے تو آپ اس کا treatment کروائیں اس کے بعد جت چیزیں آجاتی ہیں یہ middle year problems ہیں ان کو solve کر لیتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے کہ آپ کو شور کی آواز تنائی دینی شروع ہو جاتی ہے تنی 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 پرولیلنس ہے چھے میں سے ایک انسان کو کبھی نہ کبھی شور کے تین ٹاؤن یہ واضح آتی ہے لیکن جو اگر constant ایک چیز رہے اور اگر وہ خاص کر صرف ایک کان میں رہے پھر تو بہت important ہے کہ آپ ضرور اپنے آپ کو ڈاکٹرز کو دکھائیں اور جوالجز کو دکھائیں اور خاص کر جو ملنگنسیز ہیں چیومرز ہیں برین چیومرز ہیں یا جو ریٹرو کوکلی چیومرز ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سائٹ کی ہیرنگ ختم ہو جاتی ہے یا پھر نوائزز آرہ ہوتے اور اگر بائی لیٹرل وں کیسی وجہ سے دونت تو بھی ہوتا ہے اور لائف کے اس حصے میں جہاں پہ باڈی میں ہرمون چینجز آرہی ہوں تب بھی آپ کو چکر آتے ہیں دیزینس آتی ہے اور آج کل تو اس پوسٹرل سمجھیں خیال آئے کہ ذکر کروں ہم لوگ سکرین بڑا ووچ کر رہے آج بلکل ٹھیک تو ٹی وی ہے لیپ ٹاپ ہے سیل سٹیف ہونے شروع ہو گئے ہیں ایکسرسائز نہیں ہیں ون یو سیلنلی گیٹ اپ یو فیل ڈیزی اور یہ آپ کے گرنے کا احتمال ہوتا ہے اور ہیرنگ ویجن میں ایک اور کمپیرسن ہے ویجن آپ کو 180 ڈگریز ویجن دیتی ہے چو کچھ سامنے وہ نظر آرہ ہیرنگ آپ قریب ہے دور ہے ویجن آپ کو سامنے کا دیتی باقی نہیں دیتی اس لحاظ سے ہیرنگ اگر آپ کو سنائی نہیں دی رہا تو بہت چانس ہیں کہ آپ کوئی ایسے پرابلم ہو سکیں اس لئے بہتر ہے کہ آپ اپنی ہیرنگ چیک کروائیں اور سلوشن میں ہیرنگ ایڈز ہیں ٹھیک ہے اور ساؤنڈ ایمپلیفائرز بھی ہیں ہیرنگ ایڈز بھی ہیں ہیرنگ ایڈز ڈیجیٹل چینلز میں ہوتی ہیں اس کے ڈیفرنٹ فریکونسی بینڈز ہوتے ہیں عام آدمی کو اس کی پہچان نہیں ہوتی کہ اگر میری ہیرنگ خراب ہے تو میں نے ٹیسٹ کروایا ہے کتنی خراب ہے کیا کرنا چاہیے مجھے کس ٹائپ کا ڈیوائس استعمال کرنا چاہیے یہ جو چیز ہے یہ آپ کو آپ کے آرڈیالوجیس سے مل سکتی ہے اچھا بکوز ہی اور شی is پرسن جس کو یہ بات پتا ہے اس نے پڑھا ہے اس کے ایکسپیرینس ہے they can guide you اور it is not that one solution fits everyone it does not ہر ایک ہر ایک ہیرنگ ایج کی شکل ایک جیسے ہو سکتی ہے پر اس میں دیفرن لیول اف تکنالوجی ہوتی ہے جس طرح ہمارے سیل فون کی تکنالوجی دیفرن ہے اس ہی تکنالوجی ہے آپ کو اس چیز کا ایڈوائز کریں جو وہ سمجھتا ہے اس علم کے مطابق کہ یہ سب سے مناسب ہے اور اس میں یونی لیٹرل بھی ہو سکتا ہے اور بائی لیٹرل بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ضروری ہے اگر آپ کہتے ہیں کسی بھی وجہ سے ایک ہیرنگ لگاتے پر پرابلم آپ دونوں کانوں میں ہے اس کا مطلب ہے کہ دائیں آنگ کان نے تو بہتر سننا شروع کر دیا اس طرف سے آواز نہیں آرہی آپ دو کہ یہ پھر بھی کیچ کرے گا پر اس نوٹ ایز گوڈ ایز آپ کو دریکشنل ساؤنڈ ڈریکشن کا نہیں پتہ چلتا اور جو لوگ کچھ لوگ ہیں جن کو ملگننسز کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان کا ایک کان خراب ہو چکا ہوتا اور ایک کان ٹھیک ہوتا ہے تو انہیں ڈریکشنل ہیرنگ کا بہت پرابلم ہوتا اس کے بھی حل موجود ہیں کہ اگر آپ کان ٹوٹلی ڈیڈ ہے تو اور ایک کان ٹھیک ہے تو دس ڈیڈ 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 اس کی ڈیڈ موجود ہیں تو یہ تو کنونشل ڈیڈ 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 ہیں جو آپ کان کے اندر لگاتے ہیں آپ کبھی اپنے آرڈیولوجی سے یا پروفیشنل سے یہ سٹریس نہ کیجئے مجھے چھوٹا سے دیں جو کان میں بیٹھ جائے بالکل ہے میرا اگلا سوال یہی تب چھوٹا سجوہ دیتے ہیں آپ کان میں بیٹھنے وہ وقتی طور پر تو آپ کو بہتر سنا دے گا لیکن اگر دوسرا اس میں کچھ ریزوننس ایکو کے بھی بڑی چیز اور اس کے پروگرامنگ ایشیوز ہیں کتنا ہم کم کریں گے کتنا زیادہ کریں گے تو کیا ہوگا اور یہ جسمنٹ جو ہیں فالو اپس میں ہوتی ہیں اور نورمالی پروفیشنل اس فر مائی سلف فر مائی پرکٹیس ای میک شور کہ پیشنٹ اندرس کی پیشنٹ اور جو نیڈ بیس بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ چیز کا خیال رکھیں صحیح آپ لوگ سرجری یہ آڈیالجس نہیں کرتے سرجنز کرتے ان تی سرجنز کرتے سرجری اور سرجری میں یہ ہے کہ میڈل ایر ایمپلانٹس آگئے ہیں بون اینکر ہیر ایر 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 آگئے کوکلر ایمپلانٹس is the latest kind of thing اور is expensive دو اگر آپ کسی وجہ سے حکومت آپ کو سپورٹ کر رہی ہے جو کہ ایک زمانے میں حکومت کر رہی تھی اس میں آپ کو کوکلر ایمپلانٹس ڈسکاونٹڈ یا فری بھی مل جاتے اور کوکلر ایمپلانٹ اگر آپ یہ سوچیں تو وہ ایک ڈیوائس ہے جو تری پیسز میں ہوتا ہے اس کا یہاں پہ ریسیور ہوتا ہے اس کا ٹرانس میٹر ہوتا ہے اور ایک اندر لگایا جاتا ہے سو سم پیپل کم ٹو می کہ کوکلر ایمپلانٹ لگا دیں جب آپ پوچھتے آپ پتا ہے کوکلر ایمپلانٹ پائے نہیں کر سکتی اس کی ثورو انیویسٹیگیشنز ہوتی ہیں اور اس کے بات ہوتا ہے ہمارے ہاں پہ ہو رہے ہیں الحمدللہ پاکستان میں ہو رہے ہیں last year میں نے میمن میموریل ہاسپیل کے ساتھ کیا تھا کوکلر ایمپلانٹ باہر سے بھی ٹیمز آتی ہیں وہ بھی کرتی ہیں اور لوگوں کو ایڈوکیشن کی ضرورت ہے اور کوکلر ایمپلانٹ کی دس بارہ لاکھ سے لے بیس لاکھ تک جاتی ہے بہت سوچ سمجھ کہ آپ کوئی کرنا پڑتا ہے اور سوچ تیوے آئندہ کیا ہوگا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں بڑی ایمپورٹن انفرمیشن ریرلی جو آرڈیولوجی اور ہیرنگ ڈیسورڈرز کے سلسلے میں ملتی ہے ہم لوگوں کو آپ نے ہمارے ناظرین کو دی اور بہت ہیلپ ملے گی ہمارے ناظرین کو بہت گائیڈنس ملے گی اور اسی طرح اگر آپ ٹائم دیتے رہے ہم لوگ کو تو ہم لوگ کوشش کریں گے پاکستان میں جتنی زیادہ ہیلتھ ایڈیوکیشن آویرنس پڑھائی جاز جی پلیس ایک چیز کو وائیڈ سپریڈ کریں بچوں میں اور ہم انشاءاللہ یہ اپروو ہو گئی اگر اس سال تو ہم انشاءاللہ اس کو پرائمری سکول چللن آف اسلامباد میں سٹارٹ کریں گے زبردیس اور میں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ ہمارے جو ارلی ٹیچرز ہیں جو پرائمری سکول کے ٹیچرز ہیں جو ہماری نرسیز ہیں ان کو یہ طریقہ آنا چاہیے کے ہیرنگ سکریننگ کیسے کی جاتی ہے زبردیس باقی کام آپ کا ہسپیٹلز کا آپ کو فیشنز کا سکولز میں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کئی ڈیف بچے پورا سکول گزار دیتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا مجھے سنائی نہیں جاتا اور ہم بس ہائیلائٹ یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ انشاءاللہ اس سال ہو گیا تو we'll be on it زبردیس ڈاکس اپ ڈاکٹر سید سجاد احمد کی ڈاکس اپ کنسلٹیٹ آڈیولوجیسٹ ہیں اور شیفہ انٹرنیشنل ہسپیٹل میں ہوتے ہیں ڈاکس اپ نے تفصیلی طور پر ہیرنگ کے سماعت کی جو پرابلمز ہوتے ہیں اس سلسلے میں بات کی ورڈ ہیرنگ ڈے تھا اس سلسلے میں بھی ڈاکس اپ نے بات کی I hope ڈاکس اپ کی گفتگو جو ہے آپ لوگوں میں مفید صاحبیت ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام ہوں پھر دوبارہ آپ کی خدمے میں حاضر ہوں گے اور موضوعات لے کے تب تک لیم مجھے خرم کر دیجئے اور ڈاکٹر سید سجاد احمد کو پروگرام سے اس زندگی سے اجازت دیجئے خدا حافظ